دوستو بھاگے لکشمی کانے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طریقہ سے لکشمی اس سمیں وہیں پہنچ جاتی ہے کہ جہاں پر بلویندر بھاگ کھڑا ہوتا ہے کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ میں رجائی میں ہوتے ہیں ہانیمون کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ میں ایسے ایسے حرکت کر رہے تھے بلویندر اور ملس کا لیکن یہاں پر پتہ لگ چکی ہے آخر کا لکشمی کو کہ یہاں پر آئی تھی بلویندر سے ملنے کے لئے اور انٹیمیٹ چیز کرتی ہوئی نظر ہی آ رہی تھی آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ لگاتار ایک نہیں بلکہ سمیں کئی الگ الگ چیزیں جو ہو رہی ہیں جس کے بارے میں سائد ان لوگوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا بلویندر نے اور یہاں پر ملس کا نہیں کہ ہمیں یہاں پر کوئی دیکھ بھی لے گا لیکن اب اس سمیں دیکھ بھی لیا ہے اور ان لوگوں کی پول پٹی سبھی لوگوں کو بھی پتہ ہوتی ہوئی نظر آنے والی ہیں کہتے ہیں ہر ایک چیز کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے لیکن اس سمیں کی جو کہانی ہے وہ آپ کو بہت کچھ درساتی ہوئی نظر آئے گی کیونکہ یہاں پر نیلم کی آنکھوں میں دھول جھوک دے گی کیونکہ نیلم کو پتہ نہیں چلے گا کی ملس کا کر کیا رہی ہے لیکن دوستو اس سمیں جو ملس کا کر رہی ہے وہ بہت زیادہ خطرناک اس طرح پر کرتے ہوئی ہی نظر آ رہی ہے سبھی لوگوں کو اب یہ بھی پتہ لگتا ہوا نظر آئے گا کہتے ہیں جو ہوتا ہے اچھے کے لیے جی ہاں دوستو آپ لوگوں کو پتہ دینا چاہتا ہوں کہ جلدی ہی یہاں پر ساپ ساپ اس چیز کے لیے بھی بولتے ہوئی نظر آنے والی ہے نیلم کی لگتا ہے بیچاری ڈری ہوئی ہے ملس کا ملس کا کے اوپر کچھ جرور کروا رکھا لیکن یہ نہیں پتہ ہے یہ ملس کا پہ کچھ کروایا نہیں ہے بلکہ وہ تو خود ایسی چڑیل ہے جو الٹا دوسرے پہ کروا دے جی ہاں کیونکہ سیطانی اس کے رنگ رنگ میں بھری ہوئی ہے اور وہ لوگوں کے خلاف کتنا بھی سڑی انت رہ سکتی ہے ساتھی دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میں